اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک مکمل مشین جب تیار کر لی جاتی ہے پھر بھی ان کو لگتا ہے کمی رہ چکی ہے پھر اگلا موڈل اس سے بہتر اور زیادہ سہورتوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے قربان جائیں پروردگار کی اس قدرت پر کہ کب سے اس انسان کو خلقت کو خدا نے خلق فرمایا ہے کہ آدم تھے ان کی بھی آنکھیں دو تھیں ناک سینٹر میں تھا اور ان کے آئی بروز کی جو شیپ ہے وہ بھی ایسی ہی تھی کہ آج تک آنے والے انسان اسی طریقے سے اور اسی پیمانے پر بنائے گئے ہیں اسی طریقے سے بنائے گئے ہیں ہاں کسی کی آنکھیں موٹی ہیں کسی کی آنکھیں پتلی ہیں کسی کا وجود بھاری ہے کسی کا وجود کمزور ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہر چیز کو جہاں پر خدا نے رکھا اور جس شیپ میں بنا دیا آج تک آنے والی سائنس یہ نہیں کہہ سکتی آج تک آنے والا انجینئر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آنکھ اس شیپ میں نہ ہوتی دوسری شیپ میں ہوتی تو زیادہ فائدہ مند تھی اگر آنکھ کے جو سراخ ہیں وہ اور انداز کے ہوتے تو زیادہ بہتر ہو غرض یہ کہ ہر چیز اتنے متوازن طریقے سے کیوں کیوں نہ ہو کیونکہ وہ خالقی اکبر ہے وہ بہترین کرنے والا ہے بہترین بنانے والا ہے یہی تو پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے بہترین طریقے سے خلق کیا کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے غافل کرتی ہے اور پھر خود ہی اسی قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تو تب میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب میرے مقابلے پہ آ جاتا ہے تب میرے سامنے تقبر کرنے لگتا ہے جب تو مجھ سے اپنے آپ کو مجھ سے مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں میں خود اس قابلوں کے کما سکتا ہوں کھا سکتا ہوں بنا سکتا ہوں کر سکتا ہوں تب انسان خدا سے غافل ہوتا ہے جناب امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد اگرانی ہے کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اے خدا تو نے تو اے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں اے خدا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ انسان کے فخر انسان کی عزت صرف اور صرف بندگی پروردگار کے اندر ہے انسان کیا کرتا ہے انسان کے معاملات کیا ہوتے ہیں انسان جب دیکھے آج کے دور میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ موجزہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو سب سے بڑا موجزہ کیا ہے کہ کھڑا ہو آئینے کے سامنے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ تو تیری ذات سے بڑھ کر اور کیا موجزہ ہے کہ کس چیز سے پروردگار نے تیری خلقت کی اور اتنی متوازن خلقت کہ یہ عبروہوں کے بارے میں آئی بروز کے بارے میں حارسی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ عبروہ جو ہیں یہ آئی بروز جو ہیں اگر یہ سیدھے ہوتے ہیں تو یہ ٹیڑے ہوتے ہیں ان کا جو ترچہ پن ہے یہی ان کا صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ خدا نے اس طریقے سے بنایا ہے تین چیزیں خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ فقط اور فقط میرے پاس ہی ہے جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا محور اور مرکز میں پروردگار ہوں جتنی تدبیر ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تدبیریں مجھ پروردگار کے ہی پاس ہیں اور تیسری چیز جو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو انسان عزت سمجھے جس کو انسان عزت کہتا ہے خدا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمیر میں کہ تمام عزتیں فقط اور فقط میرے پاس ہیں جس کو چاہتا ہے خدا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خدا مکان دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خدا ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے وہ نہ بھی دینا چاہے تب بھی خدا اس سے ملکشین لیتا ہے اس سے وہ چیز واپس لے لیتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی عادت بناو ہر نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنے کی کون سا اذکار وہ ذکر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرو الحمد کے بعد آیت القرصی علی العظیم تک پڑھو اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس کی تلاوت کرو معصوم فرماتے ہیں جو شخص ان اذکار کا تقرار کرتا ہے ان کو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد پروردگار ایک دن میں پچاس مرتبہ نظر رحمت اس نے فرما تھا جو شخص یہ چاہے کہ پروردگار میری عزت میں اضافہ کرے میرے وقار میں اضافہ کرے میرے معاملات میں بہتری آئے اس کو چاہیے کہ ان کو اپنا معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے سورہ الحمد آیت القرصی علیہ الرزیم تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس جو بھی اس کو پڑھے گا اپنا معمول بنا لے گا اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ پروردگار کیسے کمالات اس کو عطا کرتا ہے کیسے شرف اس کو عطا کرتا ہے پروردگار اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ وہ انسان کی سوچوں سے بالاتر ہوگی پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار نے ہمیں جو اشرف مخلوق بنایا ہے پروردگار ہمیں اس شرف کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے معاملات میں اپنے زندگی کے معاملات میں ایسے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار نے جس کو بنا کر ہمیں زندگیاں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار کہ ہماری زندگیوں سے دوسروں کو فائدہ ہو ہماری عزت اور وقار میں اضافہ کرنے والی ذات فقط اور فقط تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے پروردگار ہمیں سیرت محمد علیہ محمد علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ان کی سیرت اور کردار کو پڑھتے ہوئے ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وما علینا اللہ البلاغ المبید